نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہنگری سپیرٹس چینل میں دوستو ہمارا چینل ہنگری سپیرٹس جہاں تک آپ کے منرنجن کا دھیان رکھتا ہے آپ کو ترہ ترہ کی انٹیٹینمنٹ کی ویڈیوز دکھاتا ہے وہیں پہ ہم آپ کی صحت کا بھی دھیان رکھتے ہیں دوستو صحت ہے تو انٹیٹینمنٹ بھی ہے منرنجن بھی ہے اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے صحت کا دھیان رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیمبو کا سو پرسنٹ رس کیسے نکالا جائے اور نیمبو کا رس ہم نکالتے کیوں ہیں تو اس لیے نیمبو کے سواسط کے لیے جو لاب ہیں پہلے وہ جان لیجئے تو اس سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارا چینل ہنگری سپیرٹس سبسکرائیب دوستو بیٹامن سی بیٹامن 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 ای بیٹامن ای بیٹامن ای فولیت نیاسین، ٹائمن، تامبا، پوٹیشیم، جستا، پروٹین جیسے نہ جانے کتنے ہی پوزٹک تتب ہوتے ہیں نیمبو میں اور نیمبو تو نیمبو نیمبو کا چھلکوں میں بھی بیٹامن، خنج اور فائبر کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے دوستو تو اس لیے نیمبو نیمبو بہت زیادہ بھی مت کھائیے لیکن نیمبو کا استعمال کرنا بہت ہی شریر کے لیے اچھا ہے اگر آپ نیمبو کے رس کو شہد میں ملا کر گرم پانی میں صبح ہر روز پیتے ہیں تو یہ آپ کے وجن کو بھی کم کرنے میں فائدہ دیتا ہے، ساہتہ کرتا ہے اور نیمبو کے چھلکے کا پاوڈر بنا کر اگر چھلکے کو سکھا کر کوٹ پیس کے اس کا پاوڈر بنا کر اس کا پیسٹ بنا لیں تو اس کو اگر چہرے پہ لگائیں تو چہرے کی گلو بھی آتی ہے اور دوستو نیمبو کا چھلکہ جو ہے وہ چائے بنانے کے لیے بھی جو نیمبو کے چھلکے کی چائے ہوتی ہے وہ بھی پتلا کرنے کے کام آتی ہے، ویٹ لاؤز کے کام آتی ہے اور نیمبو کے چھلکے کے ایک اور آپ کو مہانتہ بتاؤں کہ نیمبو کا چھلکہ آپ کو چینٹیوں سے بھی دور رکھتا ہے دوستو چینٹیوں سے آج کل ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں بند پیکٹ میں بھی چینٹیاں گھس جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے راستہ بناتی ہیں ڈبوں میں در دیکھو شکر ہم ڈال لیں تو دیکھتے ہیں شکر میں چینٹیاں گھس گئی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کو کیا کرنا ہے کہ نیمبو کے چھلکوں کو گھر میں گھر کی کھڑکیوں میں کارٹ پیس کے تھوڑے دور رکھتے ہیں تو اس سے گھر میں چینٹیوں کو پرویش بھی کم ہوتا ہے تو دوستو میں ابھی آتا ہوں جو میر اس ویڈیو کا موٹیو ہے وہ ہے کہ نیمبو کے شیر رس کو سو پرسنٹ کیسے نکالا جائے تو دوستو نیمبو لیجئے اور نیمبو کو پانی کی ایک کٹوری میں بھری ہوئی کٹوری میں رکھ دیجئے اور جب آپ نیمبو کا سیون کرنے سے دس منٹ پہلے لگ رہیجئے دس منٹ جب آپ نیمبو کو پانی کی کٹوری میں لگے گے تو نیمبو بالکل نرم ہو جائے گا اور پھر اس کو نکالے گے تو آپ کو پورا کا پورا رس نیمبو کا ملے گا دوستو ویڈیو کیسے لگی؟ یہ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کا چینل ہنگری سپیریٹس سبسکرائب کیجئے